ہانیبل سیہم صاحب کے پوسٹر کو دوسر سے نلایا گیا کیونکہ دو دن پہلے جیو جاری ہوا تھا جس میں خاص طور سے اخلیتوں کے لیے ایک لاکھ روپے کی اسکیم جو اکنامک سپورٹ اسکیم ہے شاید ہندوستان میں کہیں نہیں ہے یہاں پر یہ گرینڈ کی طرح دیا جارہا ہے یہ پیسوں میں نہ ہوتوں نے ایک پیسہ دالنے کی ضرورت ہے بینک میں نہ ایک پیسہ واپس کرنے کی ضرورت ہے ایک لاکھ کے ایک لاکھ مکمل فرید دیا جا رہے ہیں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد بہت سے پارٹیوں نے حکومت کی خاص طور سے اٹھالیس سال کانگریز نے حکومت کی سترہ سال تلگو دیشنم نے حکومت کی دونوں مل کر پائنسٹھ سال یہاں حکومت کیے پر کبھی بھی مسلمانوں کی ترقیق کے لیے اتنی بڑی اسکیم لاکر انہیں ڈیولپ کرنے کی کبھی انہوں نے نہیں سوچا تلگانہ بننے کے بعد ہمارے آنبل سی ایم صاحب نے خاص طور سے میناٹیس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ریزنسل اسکول اوپن کی کانگریز آج بڑے دعوے کرتی ہے مگر آپ دیکھ لیجئے پائنسٹھ سال میں جتنا بجٹ کانگریز نے خرچہ کیا ہے جس میں اٹھالیس سال تو صرف کانگریز حکومت کیے اٹھالیس سال میں جتنا پیسہ خرچہ کیے اس سے چار گناہ زیادہ یہ نو سال کے اندر ہمارے سی ایم صاحب نے میناٹیس کے لیے ایجوکیشن پر یہ خرچہ کیا ہے آج ہمارے پاس اور سے سکارشپ دیا جا رہا ہے بیس لاکھ روپے ان غریب بچوں کے لیے جو غریب ماں باپ کے بچے امریکہ آسٹریلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بیس لاکھ روپے گرانڈ دیا جاتے ہیں وہ واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ریزنسل اسکول کانگریز نے اٹھالیس سال میں بارہ اسکول اوپن کی ہے سی ایم صاحب نے تین سال کے اندر دو سو چار اسکول اوپن کی ہے سابقہ میں دوہزار چودہ سے پہلے پندرہ سو بچے پڑھا کرتے تھے آج ایک لاکھ چالیس ہزار پچاس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اس طرح کی تعلیم دینے والے کوئی لیڈر ہے دو کیسیار صاحب ہے اس لئے میں تمام ہمارے قائدین پر یہاں پر آئے ہیں آج کمیٹی چیرمن مسیح اللہ کا صاحب سب لوگوں کو لے کے جانا چاہیے تھا وہ بھی یہاں موجود ہے اور ہمارے خاص ہوتے ہیں یہاں کے چنچہ لودی صاحب ہے اور ہمارے سینئر خائد انہیت علی باغری صاحب ہے اور ہمارے شبیر بھائی صاحب ہے ہمارے بہت سے لیڈرس یہاں موجود ہیں بازیت بھائی ہے اکبر بھائی ہے بہت سے لوگ ہیں یہاں یقیناً یہاں آ کر کیسیار صاحب کے جو پوستر ہے اسے دوسر سے دھلا گیا اسی لیے کہ کیسیار صاحب نے جو کام کیا ہے اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی تیلنگانہ بننے سے پہلے ہیدراباد میں ہمیشہ کمنل رائٹس ہوا کرتے تھے آج تیلنگانہ بننے کے بعد ایک بھی دنگا فساد کہیں آج تک ہوا نہیں اس کے لیے میں پولیس آفیسر کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے آنیبل سی ایم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کا جو ایڈمیسٹریشن ہے بہت شاندار ایڈمیسٹریشن ہے وہ ہمیشہ سارے قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی ترخیج آتے ہیں ہر شعب عہد میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرنے والے کوئی لیڈر ہے وہ کیسیار صاحب ہے جو ٹی آرس پارٹی تھی آج وہ بی آرس پارٹی بنی ہے یہی نے سارے ہندوستان میں کیسیاروں کا ڈیمینڈ ہے عام عطمی کا ڈیمینڈ ہے کیسیار صاحب آپ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں سارے مہاراستہ کے مہینڈیز بھائی بھی یہاں پر آ رہے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دیکھ کر ہیدر آباد دیکھ کر کہ ہیدر آباد کا جو ڈیولپمنٹ ہے اور ہیدر آباد میں جو گنگا چامنا تیزیب ہے اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتے تو اس لیے آج سارے مسلمان چونکہ چاند مار ایک ایسا تاریخی مقام ہے کھولی خدب شاہ نے چار منار بنایا تھا کیوں بنایا تھا چاروں منار جو بنایا گیا کسی میں ایک سنٹی میٹر کا فرق نہیں ہے حاصل چار سو سال پہلے ایک ہندو کی منار ہے ایک مسلمان کی ہے ایک کرسچن سے ایک سردار جی ہے چاروں کے نام سے چار منار بنایا گیا چاروں کو جس طرح جوڑ دیا گیا آج چار سو سال سے اسی طرح پیاروں محبت سے وہ جوڑے ہوئے ہیں تو سی ایم صاحب اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سٹیٹ میں جتنے لوگ ہیں چاہے کسی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو پر سب کو ایک ساتھ ترقی دینا چاہیے ایک ساتھ میل جل کے رہنا چاہیے آج ہماری سٹیٹ کی ترقی سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے انڈیا میں نمبر ون سٹیٹ تلنگانہ ہے نمبر ون چیف میسٹر کے سی آر ساں تو اس لئے میڈیا کے بھائیوں کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ پریکٹیکل دیکھئے لوگ جب تلنگانہ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ پھرنے کے بعد جب ہم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب دس سال نو سال کے اندر جو طالب تبدیلی آئی ہے تلنگانہ میں دوبائی کی طرح ترقی کر رہا ہے ہمارے جو دینمک میسٹر کےٹی رامار آس صاحب جو ورکنگ پریزنٹ ہے وہ میسپل میسٹر بھی ہے آج ہدرباد میں پھرنے کا پانی ہمارے یہاں میڈیا کے بھائی بھی ہے رات کے دو دو بجے ملنے کے لیے پریشان ہمارے جہورتہ جاگتے بڑے رہتے تھے آج چوبیس گھنٹے پانی کئی جگہ مل رہا ہے کئی جگہ ایک دن آر مل رہا ہے مگر پیڑ بھر کر مل رہا ہے اور پہلی بات یہ کہ مکمیل فری دیا جا رہا ہے کالے شورم کے ذریعے سی ایم صاحب گھر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے جو اسکیم لائے گرپ کی اتنی اچھی اسکیم انڈیا میں آج تک کوئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا ہمارا انڈیا کے اندر بہت سے لوگ بورنگ کا پانی پیتے تھے بورنیاں کا پانی پیتے تھے خاص طور پر نلگونڈا ڈسٹک میں فلوریسز کا پانی پیتے تھے جس کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے تھے آج ہماری سٹیٹ میں ہر گھر تک پانی پہنچانے والے کوئی لیڈر ہے اس لیے میں ہر تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک ہی پارٹی ہے بی آر ایس پارٹی جو مستقبل میں بھی پاور میں ضرور آئے گی اور سب کو سپورٹ کرنے کے بھی اپیل کرتا ہوں کیونکہ انڈیا میں کوئی پارٹی ہے وہ بی آر ایس پارٹی ہے جو سارے قوموں کو ایک ساتھ ترخیہ دیتی ہے یہاں کوئی بید باؤ نہیں ہے ہمارے لیے سی ایم صاحب گارڈ گفت ہے کیونکہ وہ گارڈ اچھے لیڈر کو جب پیدا کرتے ہیں لیڈر سیپ جب اچھی ہوتی ہے حکمران جب اچھا ہوتا ہے تو خدا بھی مہربان ہوتا ہے اس لیے دیکھیں آپ چندرہ بابو کے نیڈو کے ٹیم پر عید گا جا کر گرگڑا کر سجدے کرتے تھے پانی پڑھنے کے لیے اور آج نو سال سے دیکھیں ہر سال مستثل بارش کنٹینی ہوتے آ رہی ہے آپ دیکھیں یہ اوپر والے کی بھی مہربانی ہے جو حکمران اچھا ہوتا ہے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اس کے لیے خدا بھی مہربان ہوتا ہے آج خدا بھی ہماری سٹیٹ پر مہربان ہے سارے لوگ اچھی زندگی گزار ہیں اس لیے آج کیسیہ صاحب کی جو پوسٹر ہے اس کو دودھ سے دھلا گیا ہمارے سارے خائدینیاں موجود ہیں اور بہت سے ہندو بھائی بھی ہمارے آنند بھائی ہے ایسے کئی بھائی ہے جو یہاں کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ گنگا جملہ تحضیب کی مثال ہے جہاں محمود علی کی ہنگلی کٹی وہاں لال خون ہیں جہاں آنند بھائی کی ہنگلی کٹی وہاں بھی لال خون ہیں یہ محبت ہماری بھائی چارگی ہمیشہ خیامت تک برخواہ رہے ہیں اور ہمارے سی ایم صاحب آنے والے ٹیم پر چالنج سے کہتا ہوں ہم سو سٹیٹ سے زیادہ جیتیں گے تلنگانے کے اندار لوگ بیکار بکواس کے باتے کر رہے ہیں کانگریس کے لیڈر کانگریس کے لیڈر بتا رہے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں ارے تمہارتالیس سار حکومت کریں کیا کریں مٹی اس اہدراباد تو برباد کر دیئے فیسادات میں جھوک دیئے غروبت لانے والے سب سے پہلے یہی کانگریس حکومت ہے کیا کریں ہندوستان کائیسا ہمارے بات آزاد ہونے والے آپ جتنے کنٹریز آزاد ہوئے ہیں چاہے چینہ کو لے لیجے یا سنگاپور کو لے لیجے سنگاپور میں سینڈ بھی نہیں ہے باہر سے لے دال کے زیراعت کرتے ہیں آج ہم سب آگے بڑھ چکے ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں یہ کانگریس کی وجہ سے ہی پیچھے ہیں کانگریس کی اقتدار کی وجہ سے پیچھے بی جے پی پارٹی کا الگ مسئلہ ہے وہ خالی مذہب کی بات کرتی ہے ملک کو تباہ کرتی ہے یہ مذہب کا نام لے کے ملک کو تباہ کرنے والی کانگریس پارٹی ہے اس لئے میں تمام میرے آج جو بھائی ہیں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میڈیا بھائیوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آج جس طرح ہم جوش میں ہم لوگ سی ایم صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں یقیناً اس کے لائق ہے ان کے ویسا لیڈر ہندوستان میں بتا دیجے کہ سی ایم صاحب کا طرح لیڈر کوئی اور ہے کیا بتا دیجے اگر وہ یقین سے کہتا ہوں ایک دن اگر وہ پرائیم سب بن جائیں گے دس سال میں امریکہ سے بھی آگے ہندوستان رہے گا چینہ سے آگے ہندوستان رہے گا کہ سارے ادھر اسٹیٹ کے لوگ آ کر یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو اس لئے میں تمام میڈیا بھائیوں کو بھی شکریہ ہمارے خائدین کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں یقیناً اللہ تعالی ہمیں بہت اچھے لیڈر کو نصیب فرمائے اللہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اگر ان کی جگہ کوئی اور کانگریز حکومت بناتی تو ہندر آباد برباد ہو جاتا تھا لوگ کہتے تھے بہت سے لوگ مومنٹ میں اس سے کہتے تھے ارے صاحب تیلنگانہ لے کے کیا کریں گے تیلنگانہ برباد ہو جائے گا تیلنگانہ آندرہ کی وجہ سے ہم جھی رہے ہیں مگر آج دیکھئے آندرہ کدھر کی پیچھے چلے گیا اور ہم کدھر سے آگی ترقی کر رہے ہیں اس کا سیرہ ہمارے آنبل سی ایم صاحب کو جاتا ہے ہمارے سی ایم صاحب کو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اکرامک سپورٹ اسکیم کے قیت آپ نے جو جیو جاری کیا ہے قریب مسلمانوں کو بھی جو ہنر مند مسلمانیں کام کرتے ہیں ترقی کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ کسی لون نہیں دے رہے ہیں بلکہ گرینڈ کی طرح دے رہے ہیں اس کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب بھی ہیں سو دیڑھ سو سو جو جو ہو سکتا ہوئی سا دے رہے ہیں امام موزنگ جو حدیعہ دیا جا رہا ہے بتائیے کسی انڈیا میں کسی اسٹیٹ میں ہے کیا اور طریقے سے سی ایم صاحب ہر مذہب کے لوگوں کو برہمن لوگوں کو بھی وظیفہ دے رہے ہیں امام موزنگ نظرات کو بھی وظیفہ دے رہے ہیں اور جو ہمارے سکیم سے پورا بلا مذہب ملت ہے آئی سی کوئی سکیم نہیں ہے تو صرف یہ خوم کے لیے آسرا پینچن جو دیتے ہیں آج 48 سے 45 لاکھ لوگوں کو دیتے ہیں ہماری اسٹیٹ کے اندر انڈیا میں کیوں ہی اسٹیٹ ایسی بتا دیجئے دو ہزار روپے پینچن دینے والی ہینڈ گیپ لوگوں کو چار ہزار سولہ روپے دے رہے ہیں شادی مبارک میں ایک لاکھ ایک سولہ روپے دینے والی اور مینرٹیز کے شادیاں آج کتنے ہوئے تلنگانہ بننے کے بعد دو لاکھ چسٹ ہزار مسلم لڑکیوں کی شادی کرانے والے کوئی لیڈر ہے اوکی ایسی آر صاحب ہے اس لیے آج انہیں دودھ سے نلا گیا یہ خوشی کا ایزار کیا گیا کہ ہمارے لیڈر ہمیشہ اسی طرح دودھ کی طرح ترخی کرتے رہے سارے لوگوں کو جو سی ایم صاحب کا آشیرواد ہے ان کی دعا ہے اس کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور تمام بھائی جو پروگرام میں اٹنڈ کریں ان کا بھی شکریہ آدھا کریں